یاد رکھنا مسلمانوں کے ٹیلنڈ سے لوگوں کو بہت خوف ہے اس لیے کہ یہ ملک ہی نہیں بلکہ دنیا کے تمام ممالک پر اگر سیکر و سال اگر کسی نے حکومت کی ہے تو وہ صرف لا الہہ اللہ پڑھنے والی قوم ہے مسلمانوں کو حکومت کرنے کا شعور آتا ہے مسلمانوں کو سیاست کرنے کا شعور آتا ہے مسلمانوں کو تجارت کرنے کا شعور آتا ہے دنیا جانتی ہے جس دن مسلمان تجارت کی منڈی میں ڈٹ جائے گا کسی کی ماہی کسی ماہ نے ایسا لال پیدا نہیں کیا جو وہ مسلمان کا مقابلہ کر سکے جب ہم تاجر تھے ہمارے مقابلے میں کوئی تاجر نہیں تھا جب ہم سیاست کر رہے تھے ہمارے مقابلے میں کوئی سیاست دا نہیں تھا ہم علموں کے میدان میں ڈٹے تھے ہمارے مقابلے میں کوئی نہیں تھا دنیا کے سارے انسان بغداد میں اور مشر میں ہمارے جروازوں پر کاسے گدائی لے کر علم کی بھیک مانگا کرتے تھے ہاں ہاں ہم ہی تھے جو لوگوں کو جادیر بھیک میں عطا کرتے تھے ہم ہی تھے جو لوگوں کو مالا مال کرتے تھے اے میری قوم کے جوانوں لوگوں کو تمہارے ٹیلنٹ سے خطرہ ہے ان کو پڑھنے مت دو ان کو آگے بڑھنے مت دو ان کو تجارت کرنے مت دو ان کو جو ہے معاش اور رنشت کی طرح آگے بڑھنے مت دو ان کو گانوں کا بھی بنا دو ان کو گیم کا بھی بنا دو ان کو نشے کا بھی بنا دو ان کو شراب کا بھی بنا دو ظالموں اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرو یہ کھلونہ موبائل کا جو تمہارے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے اور الگ الگ گیمز تمہیں لا کر کے دے دیے گئے ہیں کب تک گیم میں ڈوبے رہو گے گیم میں متعلق کرنے والے تمہارے خیر خان نہیں ہیں یہ تمہارے مستقبل کو تباہ کر دینا چاہتے ہیں نشے میں ڈوبانے والے تمہارے خیر کا نہیں ہیں یہ تمہارے مستقبل کو برباد کر دینا چاہتے ہیں اے میری قوم کے جوانوں ہم گیم کھیلنے والے لوگ نہیں ہیں ہم تو ناکنے تدبیر سے امت کی بکریوبی ظلفوں کو سمارنے والے لوگ ہیں ہم تو قوموں کے مستقبل کو تابلہ بنانے والے لوگ ہیں دو جوان کسی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے اگر نشا کروگے خود کی فکر نہیں ہوگی ماباد کی فکر کیا کروگے نشا کروگے خود کی فکر نہیں ہوگی اولاد کی فکر کیا کروگے نشا کروگے خود کی فکر نہیں ہوگی اپنی قوم کی فکر کیا کروگے مسلمان نوجوانوں ہمارا جوان خود بھی بڑھنے والا ہے قوم کو بھی آگے بڑھانے والا ہے فکر کرو اپنی قوم کو آگے بڑھاؤ جانتے ہیں جب تک نشا ہمارے سماج میں نہیں تھا قوم اتنی گریب نہیں آج ایک سروے بتاؤں پورے اندوستان میں میں حضور علیہ السلام کی نالین کے سب کے جاتا ہوں امیروں کے یہاں بھی رکھتا ہوں غریبوں سے بھی میرے تعلقات ہیں آپ کو بتاؤں آج ہر باپ کی شکایت یہ ہے کہ بڑا باپ کمار آئے جوان لڑکے نہیں کمارے جوان لڑکے حضور گھومتے ہیں ٹی شٹ پہن لیا جنس پہن لیا اچھی بائیس پر ننگا نواب کلے پہ گھر یعنی اس کے جیسا کوئی نہیں مسلمانوں اپنے بوڑے باپ پہ بوجھ مجھ بنو گیم کی وجہ سے نشے کی وجہ سے حضور دوستوں کی وجہ سے جو جوان اپنے ماں باپ پہ بوجھ ہے اس کا تو کوئی شمار ہی نہیں اگر نفلی نمازیں بھی تمہیں اپنے ماں باپ پہ بوجھ بنا دے اسلام اس کو بھی پسند نہیں کرتا میں ذمہ داری سے از کرتا ہوں حالانکہ نماز میرا ٹوپک ہے میں جب بھی کسی جگہ گفتگو کرتا ہوں بغیر نماز کی فضیلت کے میں عنوان مکمل نہیں کرتا میں نے اپنے اوپر لازم کر رکھتا ہے لیکن ایک بات دوں فاروق عظم کے دور میں ایک جوان تھا جو رات دل مسجد میں پڑا رہتا تھا وہ فاروق عظم تھے فاروق عظم فاروق عظم تھے کسی کی ریایت کبھی نہیں کی فاروق عظم نے دیکھا ایک جوان ہے رات دل مسجد میں پڑا رہتا ہے اس کو پوچھا تو رات دل مسجد میں پڑا رہتا ہے تیرے گھر کا خرچہ کیسے چلتا ہے یہ بتا تیرے گھر کے ایک راجات کیسے نکلتے ہیں تو اس نے کیا کہا حضرت میرا ایک بھائی ہے اور وہ میری طرح مسجد میں پڑا نہیں رہتا ازان ہوتی ہے مسجد میں آتا ہے نماز پڑھ کے پوراں چلا جاتا ہے اور وہ اتنی محنت کرتا ہے کہ اس کے گھر کا خرچہ بھی وہ چلاتا ہے اور میرے گھر کا خرچہ بھی وہی چلاتا ہے ہم دونوں کا بوجھ وہ اٹھاتا ہے فاروق عظم نے کہا قیامت کے دن تُس سے بہتر درجے میں جنت میں تیرا بھائی رکھا جائے گا کیوں؟ کیونکہ تُو نفل پڑھ کے اس پہ بوجھ بنا ہوا ہے اور وہ نفل نہ پڑھ کے تیرا بوجھ اٹھانے والا بنا ہوا ہے نفل عبادت سے بہتر کسی کا بوجھ اٹھانا ہے آپ یہ بات سمجھیں مسلمانوں میری قوم کے جوانوں میری قوم کے جوانوں ہمارے پیارے ملک و بھارت میں ساٹھ پرسنٹ سے زیادہ جوان جوان یعنی پوری دنیا میں اگر سب سے زیادہ جوان کسی ملک میں موجود ہے وہ ہمارے اندوستان میں ہے اسی لئے آپ پورے جلسے کو کون کر لیں میری بات میں یقین نہیں آتا آپ کو نبے پرسنٹ جوان نہ نظر آئے تو دیکھ لینا آپ دیکھئے تو آپ سب جوان ہو سب کے سب جوان ہو اور آپ کو بتاؤں یہ جو علماء کی داریاں سفید ہو گئی ہے ان کی داریاں سفید ہیں مگر یہ بھی جوان ہے کیونکہ محمد کے غلاموں کو بڑا پا آنے ہی سسا تم سب جوان ہو لوگ کیا چاہتے ہیں گوھر سے سنو دیان سے سنو لوگ کیا چاہتے ہیں دو چیز مسلمانوں کو جاہیل کرو اور ان کو گریب کرو گریب کرو جاہیل کرو پھر کیا ہوگا گربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے جب یہ گریب ہو جائیں گے ایک ہاتھ سے روٹی دیں گے اور اس کے بعد کہیں گے ایمان بیچو ایمان خرید لیں گے روٹی کے ٹکڑے پر اب بلال جیسا ان میں تھوڑی موجود ہیں جو پٹ کر بھی دین پہ قائم رہے ہیں جو کام گانے کی تہلیز پر ایمان کا سعودہ کر سکتی ہے وہ کام کیا روٹی کے ٹکڑے پر ایمان کا سعودہ نہ کرے گی اس لیے مسلمانوں کو گریب بنانا چاہتے ہیں اور دوسری چیز چاہیل بنا دو انپڑ بنا دو ان کو پڑھنے مت دو آپ دیکھ لیں آج ہمارے بچے دس وی سے آگے نہیں پڑھ پا نووی سے آگے نہیں پڑھ پا رہے ہیں تھوڑی تھوڑی سی تعلیم آسین کرتے ہیں اور پیس نہیں ہیں اس لئے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کالج مہنگی ہے پیچھے ہٹ جاتے ہیں تعلیم مہنگی پیچھے ہٹ جاتے ہیں میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو تعلیم ادھوری سے پیچھے ہٹانے والوں یہ کیوں کہہ کر شوروں سے واپس نہیں آتے کہ کپڑے مہنگے ہیں تعلیم مہنگی ہے یہ کہہ کر اپنے بچوں کو ڈراؤپ آٹ کر لیتے ہو آپ حضرات یہ کہہ کر بچوں کے قدموں کو پیچھے اٹھا لیتے ہو میں کہتا ہوں ہزار بار شوروں سے واپس آنا پڑے کہ موبائل مہنگا ہے میں نے نہیں خریدنا کپڑے مہنگے میں نے نہیں خریدنا جوتے مہنگے میں نے نہیں خریدنا لیکن تعلیم مہنگا کرنے والا کتنا بھی مہنگا کر دے کتنا بھی مہنگا کر دے کتنا بھی مہنگا کر دے علمو چھوڑوں گا نہیں کیوں کیونکہ میرے نبی نے فرمایا آقا کا فرمان سنو کیونکہ میرے نبی نے فرمایا علمو اگر سوریہ پہ ہوگا تو میری امت کا بندہ وہاں سے بھی علمو لے کر آئے گا گویا کہ بتایا جا رہا ہے اے تعلیم کو مہنگا کرنے والے جا پہے گا کر کے دیکھ لے آسمان تک تو تعلیم کو نہیں لے جا سکتا اور اگر لے جائے گا تو محمد الرسول اللہ کے غلاموں میں اتنی طاقت ہے کہ وہاں سے بھی ہم جا کر کے علمو کو لے آئیں گے مالدار بنو اور ایجوکیشن پہ محنت کرو میں تو لوگوں کو یہ بھی کہہ رہا ہوں لوگ مجھے گالی دیتے ہیں مجھے لوگ جتنا گالی دیتے ہیں میرا وزن اتنا بڑھتا ہے کیونکہ میں وہ لوگوں کی پروان مجھے یہ لگتا ہے کہ جنت مجھے اللہ سے لینا ہے گالی دینے والوں سے نہیں میں لوگوں کو یہ بھی کہتا ہوں بڑے گمبت اور بڑے مینار بنانے کی بجائے بڑے انسان بناؤ کیونکہ کوئی گمبت اپنے جیسا گمبت نہیں بنا سکتا کوئی مینار اپنے جیسا مینار نہیں بنا سکتا لیکن اگر ایک اچھا انسان بنا دو گے تو ایک اچھا انسان اپنے جیسے سیکڑو اچھے انسان بنا دے گا یہی تو بات تھی نا رسول اللہ نے حسین کو اچھا بنایا تھا ایک حسین نے دنیا میں کروڑ حسین ہی پیدا کر دیئے ایک جراغ سے کتنے چراغ بنے صدفیق اکبر جیسا اچھا انسان بنایا فاروق اعظم جیسا اچھا انسان بنایا عثمانے گلی جیسا اچھا انسان بنایا مولا علی جیسا اچھا انسان بنایا عشر مبشرہ جیسا اچھا انسان بنایا ان اچھوں نے کتنے اچھی اچھی پیدا کر دیئے کہ وہ دین کے محافظ ہو گئے تو میری گزارش ہے دیکھو ایک تاج محل بنایا شاہ جہانے لیکن وہ تاج محل بننے کو صدیوں پیٹ گئی اس تاج محل نے دوسرا تاج محل تیار نہیں کیا لیکن آپ کو بتاؤں آلِ رسول احمدی نے ایک احمد رزاق پر نظر ڈال کر کے اچھا بنایا تو اس احمد رزاق نے کتنے اچھے دیئے صدر الشریع جیسا اچھا وہی سے ملتا ہے شیر بیشہ علی سنت جیسا وہی سے ملتا ہے جفر الدین بحاری جیسا وہی سے ملتا ہے اللہ محدثی آدم جیسا وہی سے ملتا ہے مفتی آدم جیسا وہی سے ملتا ہے حجت الاسلام جیسا وہی سے ملتا ہے تو پتا کیا چلا اچھے انسان بنانوں پہ توجہ دو اس لیے کہ امارتے کھنڈر بن سکتی ہے انسانوں کو کھنڈرات میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا اس لیے اپنے بچوں کو اچھا بناو آج گربت اور جہالت ہم پہ مسلط اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ آپ کا ایمان لیں آپ کی بابروں لیں آج اگر ہماری بچیاں کسی کا ہاتھ پکڑ کر جا رہی ہیں اس میں نائنٹی پرسنڈ غربت کا عمل دکھل غربت کا عمل دکھل ہے گریبی آدمی کو کفر تک لے جائے لیکن ایک بات بتاؤں غربت سے زیادہ تربیت نہ کرنے کا عمل دکھل ہے کیونکہ غربت کتنی بھی ہو تربیت اگر ہوگی تو پھر کوئی کچھ ہی نہیں سکتا علماء تو کہلیں بہت کہوں لیکن میں آخری بات کہہ دیتا ہوں غربت سے زیادہ تربیت کی کمی ہے آخری بات جو بچیاں جا رہی ہیں حالانکہ اس بات آپ سے کہہ دو اتنی ہزاروں کے مجمع میں اپنے جلسے میں یہ مت کہو کہ اتنے لاکھ چلی گئے اتنی ہزار چلی گئے میں بار بار کہہ رہا ہوں اس کو مت کہو کیونکہ یہ نفسیاتی طور پر دشمن ہمیں متاثر کرنا چاہتا ہے کوئی زورت نہیں ہمیں کہنے ہمارے پاس ثبوت کیا ہے اتنی لاکھ گئے اتنی لاکھ گئے تو کہتے ہیں میڈیا نے کہا ہم کہتے ہیں میڈیا اگر کہہ دے کہ چاند دکھا تو میڈیا کا چاند نہیں مانتے جس کے کہنے پہ چاند کا آنا نہیں مانتے اس کے کہنے پہ بیٹیوں کا جانا کیسے مان سکتے اس لیے نہیں ماننے کا نفسیاتی طور پر متاثر نہیں ہونے کا گئی ہیں انکار بھی چند گئی ہیں امڑیوں پہ گن لوگ کون گئی ہیں جن کی ترویت نہیں ہوئی ورنہ جن کی ترویت ہوئی ہیں وہ آج بھی گربت کے باوجود چکی پیس لئی ہیں چرخہ چلا رہی ہے پرتند ہو رہی ہے دوسروں کے یہاں جا کے مگر اس کی گہرت تکی سودا نہیں کر پا رہا ہے ہاں دامن توقل کی یہ شان ہوتی ہے پیون تو لگے ہوتے گناہ کے دھپے نہیں ہوتے ہاں ہماری قوم کی بیٹیوں کے دامن پر پیون تو ہیں لیکن گناہ کے دھپے نہیں ہیں آج بھی ہماری قوم کی بیٹیاں اتنی پارسا اور باغیرت ہے میں تو لوگوں کو کہتا ہوں جتنی ہماری بیٹیاں پارسا ہیں آج اتنی کسی کی ماں میں بھی پارسائی نہیں ہے ہماری بیٹیوں کی طرح اوروں میں پارسائی نہیں ہے لیکن ترویت کا فقدان ہے جو باپ اپنی بیٹی کو بازو میں بٹھا کر کے زینہ کا سیریل دیکھے جو باپ اپنی بیٹی کو بازو میں بٹھا کر زینہ کا سیریل دیکھے اس کی بیٹی بھاگے گی نہیں تو کیا ہوگا جو بھائی اپنی بہن کے ساتھ گیم کھیلے اس کی بہن اور نہ ہاتھ نہ پکڑے گی تو کیا ہوگا تربیت کرو کیسی تربیت سیریل دکھا کر نہیں فلمیں دکھا کر نہیں اگر تربیت کرنا ہے ایسے کرو جیسے سیدہ فاطمت الزہرہ کی کی گئی جیسے خدیجت القبرہ نے زندگی گزاری جیسے اممہ عائشہ نے زندگی گزاری جیسے امام حسین نے اپنے گھر والوں کی تربیت کی اس پر ایک آخری بات سننے سب کی توجہ چاہتا ہوں خاص طور پر بہنوں کی تربیت ہو گربت کچھ نہیں بگاڑتی آئیے اس سے بڑی گربت کس کی ہوگی جو کرولہ میں اہل البید کو تھی نبی کے خاندان کو تھی اللہ اکبر آئیے اس گربت کے کھنکی سے اتقاسی کرتا ہوں اس گربت کو دیکھنا ہے اس شامِ گریبہ کو دیکھو اللہ اکبر آئے تھے تو آئے تھے تو خیمے کے اندر نوجوانوں کی کسرت تھی خیمے گج گجا رہے تھے نوجوانوں سے اللہ اکبر لیکن جب جا رہی ہے سیدہ زینب پاک کربلا آئی تھی تو درجنوں جوان تھے گھر میں اور خیمے گج گجا رہے تھے کڑیل جوانوں کی جوانی سے علی اکبر جیسا ہمشبیہ رسول شہزادہ موجود ہے حضرت عاصم جیسا شہزادہ موجود ہے حضرت عبداللہ ابن علی حضرت عباس قاضی عباس علمدار جیسا بھائی موجود ہے گرس کے خاندان کے کڑیل جوان موجود ہے لیکن زینب سب کچھ لٹا کر کربلا سے جا رہی ہے کشان سے جا رہی ہے اللہ اکبر سب شہیدوں کے سر کٹ لیے گئے ہیں سب شہیدوں کے سر کٹ لیے گئے ہیں سب شہیدوں کے سر کٹ لیے گئے ہیں سر کٹ کر نیزوں پہ اٹھائے گئے ہیں اور ایک ایک لاش پر ددس گھوڑے متائجن کیے گئے ہیں اللہ اکبر وہ سینہ جس کو رسول اللہ ہاتھ ململ کے سونگا کرتے تھے وہ سینہ جس کو اپنے سینے سے لگا کر کے حضور اپنی زبان چسایا کرتے تھے اور کبھی مولا حسین کی زبان چوس پے تھے آج اللہ اکبر اس سینے پر سے کپڑا ہٹا کر کے بلکہ اس سینے پر رکھے ہوئے کپڑے نکال کر کے امام علی مقام کے جسم اور شہیدوں کے جسم سے کپڑے بھی نکال لیے گئے اور کپڑے نکال کر کے ایک ایک لاش کو ددس گھوڑوں سے پچھل دیا گیا گھوڑوں سے لاشیں کچھلی لاشیں کٹ پٹ گئی اللہ اکبر ایسے عالم میں اللہ اللہ شہیدوں کی کٹی پٹی لاش سے جب بارہ یا تیرہ محرم کو سیدہ زینب کبرہ نکلتی ہے تو کی شان سے نکلتی ہے مورکین لکھتے ہیں سیدانیوں کے ہاتھوں کو رسیوں سے بان دیا گیا تھا اور پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی تھی اللہ اکبر امام اہل سنت کے چھوٹے بھائی استاذ زمن کے بقول ان کی تحریر کی روشنی میں بی بیوں کے زورات تک چھین لیے گئے کانوں کی بالیاں تک چھین لی گئی حتیٰ کے دھپٹے تک چھین لیے گئے جن کے گھر میں اجازت کے وغیر جبریل نہیں آتے تھے آج ان کے سنوں کے دھپٹے بھی چھین لیے گئے ہیں اللہ اکبر وہ امام زینو لابدین جو کئی دن سے بیمار ہیں تین چار دن کے بھو کے پیاسے ہیں گلے میں ٹوگ ڈالا گیا ہے لوہے کا ہاتھوں میں اکڑیاں ہیں پیرہوں میں بیڑیاں ہیں اور اوٹوں کی نکل اس بیمار کے ہاں میں دی جاتی ہے زینو لابدین اس نکل کو پکڑ کے گر جاتے ہیں جب گرتے ہیں تو پیٹ میں تماشے مارے جاتے ہیں سید نصیر الدین نصیر گلڑوی کہتے ہیں آخر نصیر اداوت کے بھی کچھ نہ کچھ آداب ہوتے ہیں نصیر اداوت کے بھی کچھ نہ کچھ آداب ہوتے ہیں کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی تماجے مار لو خیم جلالو قید میں رکھ لو تماجے مار لو خیم جلالو قید میں رکھ لو علی کے گل رخوں سے پوے زہرائی نہیں جاتی علی کے گل رخوں سے پوے زہرائی نہیں جاتی سوچو گور کرو یہ کرولا ہے اس خاندان پہ کتنا ظلم ہوا ہے کتنا مظلوم ہے یہ خاندان جب کٹی پٹی لاشوں سے یہ سیدانیوں کا اللہ وقت پر لٹا پٹا کافلہ جب جانے لگا تو سیدہ زینب نے کہا نانا جان آپ پر اللہ کے فرشتوں کی درودیں ہو اس حسین کو دیکھو جس کے لیے آپ سجدے طویل کرتے تھے جس کے لیے آپ سینے پہ چڑھاتے تھے جسے گندوں پہ اٹھاتے تھے آج اس کی کٹی پٹی لاش کو کفن تک میسر نہیں ہے اس پہ کھا کڑ رہی ہے جب آپ نے رویا آپ کے رونے کو دیکھ کر اپنا بیگانہ سب رو پڑے لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں یہ لٹا پٹا کافلہ جب پوف آ گیا تو ایک تاریخی روایت کے مطابق تاریخی روایت بہت ساری ہے ایک تاریخی روایت کے مطابق لٹا پٹا کافلہ جب کوفہ میں گیا تو کوفہ میں اعلان ہو رہا تھا کوفہ والوں کچھ لٹیرے تھے کچھ ڈاکو تھے کچھ راستہ مارنے والے تھے وہ بغاوت کر رہے تھے ہم نے ان کے سر کاٹ لیے اور ان کی عورتوں کو ہم قیدی بنا کر اور بچوں کو قیدی بنا کر لارے ہیں ان کا تماشا دیکھو یعنی یہ نہیں کہا گیا آلِ رسول کو قیدی بنا کر لارے ہیں کیا کہا جھوٹوں نے ظالموں نے پلیتوں نے کہ ہم لٹیروں کو کارٹ کر کے اور ان کی بیوی بچوں کو جو ہے وہ قیدی بنا کر لارے ہیں اللہ اکبر پورا کوفہ باہر آ گیا دل رکھنے جگہ نہیں تھی ان کی عورتیں چھتوں پہ چڑ گئی جب چھت پہ چڑی کتنے دن ہو گئے میرے اپنی چھوٹی سی معلومات کے مطابق پیاسے کم سے کم چھے دن سے زیادہ ہو گئے زیادہ سے زیادہ پندرہ بھی کرنے بارہ کرنے جو آپ کو تحقیق کرنا ہو کریں میں کوئی محقق نہیں سب نصیحت کی بات کر رہا ہوں کم سے کم چھے دن ہو گئے تے گھوکے پیاسے ہونے میں گربت نہیں تربیت گربت نہیں تربیت گربت نہیں لٹا رہی ہمیں پہلے تربیت کا نہ کرنا لٹا رہا ہے جب یہ قابلہ جس میں بیویوں کی چادری چھینی گئی بیویوں کو رسی سے پان کر کے ننگی پیٹ پر بٹھایا گیا اور کہا گیا کہ باغیوں کا کی اولادوں کو اور بیویوں کو قیدی بنا کے لارے تو توپہ کی عورتیں چھت پر چڑ گئی تھی سیدہ زہنب نے کہا اے نبی کی بیٹیوں اے نبی کی بہووں اے نبی کی نوازیوں تم دپٹے سے اپنا مو ڈھکتی تھی اب تمہارے پس دپٹے نہیں ہیں تو اللہ نے تمہیں بڑے بال اس لیے دیا ہے کہ اپنے بڑے بالوں کو اپنے مو پہ ڈال لو اور اپنے بڑے بالوں سے پردہ کرو میری پہنیں اگر موجود ہیں اے امام حسین کے نام پر سب کچھ لٹانے والی میری پہن وہاں ڈھپٹے نہیں ہیں تو چیرے کے بالوں سے مو ڈھکا جا رہا ہے تیرے پاس تو ہزاروں کا ڈھپٹا ہے پھر بھی تو مو کھول کر کے ولیمہ میں جاتی ہے امام حسین کی روح پہ کیا گزرتی ہوگی پھر تو مو کھول کر کے بازاروں میں گھومتی ہے حسین پاک کے نامہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی نادان میری بہن یزیدیوں کے تیر امام حسین کے جسم کو چھلنی کرتے تھے اور تمہاری بدعمالیاں امام حسین کے سینے کو چھلنی کرتی ہے امام حسین کے دل کو چھلنی کرتی ہے یزیدی نہ بنو سچے حسینی بنو بارحال چہرے پہ بال ڈال لیے گئے خوفا کی عورتیں انہیں جب دیکھا عورتوں نے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں عورتیں ہیں تو انہوں نے روٹیاں اور خجونے پھینکنا شروع کی صدقہ 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 آپ سے پشتاؤں گور کرنا گھر جاتے گرمی مئی کے مہینے میں اگر سولہ پندرہ گھنٹے کا روزہ ہو جائے نا تو آدمی تصویر پڑھتا ہے لیکن تصویر پہ دل نہیں لگتا دل پورا شربت اور پانی پہ لگا رہتا ہے اور سچی بات یہ ہے جب ادان ہوتی ہے تو آدمی یہ بھی نہیں دیکھتا میری امی نے روزہ کھولا کی نہیں میرے اپا نے کھولا کی نہیں بی بی نے کھولا کی نہیں بچے نے پانی پیا کی نہیں سیدھا گلاس پھنٹ دالتا پہلے شربت اور پانی پیتا ہے سولہ گھنٹے کی پھوک اور پیاس سب کو بھلا دیتی ہے یہ حسین پاک کے گھر کی ترویت کی چھے دن سے زیادہ کی پھوکی پیاسی سکینہ شہزادی سکینہ جس کی عمر صرف سات سال کی تھی جب روٹی آئی روٹی آئی صدقہ تو پھوکی کی طرف دیکھ کے کہتی ہے پھوکی امی ہم تو آلِ رسول ہیں نا ہم پر تو صدقہ حرام ہے نا تو کیا اتنے دن پھوکے پیاسے رہنے سے صدقہ حلال ہو جاتا ہے اتنے دن پھوکے پیاسے رہنے سے کیا صدقہ حلال ہو جاتا ہے تر سیدہ سے اپنے گزب ناکھوں کے کہا اوکوپا مانو ہم آلِ رسول ہیں ہم صدقہ کھانے والے لوگ نہیں ہیں اور اپنی بھتیجی کو کہا میری بیٹی ہم صدقہ کھانے والے لوگ نہیں صدقہ نہ کھانا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ صدقہ توجہ کریں وہ صدقہ جو صرف آلِ رسول پہ حرام توجہ وہ صدقہ جو صرف آلِ رسول پہ حرام اتنے دن کی بھوک اور پیاس کے بعد جب ان لوگوں نے وہ حرام صدقہ نہیں کھایا تو وہ صود جو سوور کی طرح حرام ہے وہ صود جو سوور کی طرح حرام ہے وہ شراب اور نشا جو سوور کی طرح حرام ہے وہ لوگ طیب اور تاہیر گوٹیاں صدقے کے نام پیائے تو نہیں کھاتے اور تم کیسے حسینی ہو کہ جو شراب سود سوور کی طرح حرام ہے تم اس کو کھا کر کہ حسینی بننا چاہتے ہو گھر جا کر کے سوچو کہ کیا کہہ رہے ہو اور کیا بن گئے ہو اللہ ہمیں یہ شعور اطاف فرمائے بدلنے کی توفیق اطاف فرمائے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور گفتگو کے درمیان اگر کوئی گلتی ہو تو اللہ معاف فرمائے استقفراللہ ربی انہ ربی لگفور الرحیم وما علینا اللہ البناہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ